السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب قیامت کے دن سب لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا سب اپنی اپنی فکر میں پریشان ہوں گے اس وقت عجیب خوف و دہشت گہمہ گہمی اور بیچینی کی حالت ہوگی ہر شخص ایک ایک نیکی کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوگا تب اس وقت ایک اعلان ہوگا اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے اور وہ مقدمہ ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دائر کیا جا رہا ہے یہ اعلان سن کر خوف و دہشت کے مارے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ وہ نبی جو رعوف رحیم رحمت للعالمین ہے وہ خود اپنی امت کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ کیا دائر کر سکتا ہے اور کیسے دائر کر سکتا ہے لیکن یہ اعلان سچ ہوگا اور پھر امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا مقدمہ سنائیے آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے چنانچہ اس اجازت کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دعویٰ دائر کریں گے مقدمہ پیش کریں گے وہ مقدمہ جو خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا تھا اس مقدمے کے بعد امت محمدیہ کے ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں یا قرآن پڑھتے تو ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھتے بھی ہیں مگر عمل نہیں کرتے اب ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہم بھی قرآن کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے تو ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اگر ہم سمجھنے والے نہیں ہیں تو اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں مگر قرآن پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ہر شخص کو الگ الگ بلا کر اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تم نے میرے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا تھا کوئی کہے گا اے میرے رب میں کمانے کھانے میں اور بچوں کے کام میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا کوئی کہے گا اے میرے رب میرے پاس دولت تھی میں اس کی حفاظت میں اور اس کو بڑھانے کی فکر میں اس قدر مشغول تھا کہ مجھے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا کوئی کہے گا اے میرے رب میں اپنے کھیت کھلیان میں اور کاروبار میں اس قدر بزی تھا کہ مجھے قرآن کے لیے فرصت ہی نہیں ملی اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا اے میرے بندوں میں نے تمہیں قرآن اس لیے دیا تھا کہ تم جہاں ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہو تم میرے کلام کے لیے بھی وقت نکالو تم نے ہر چیز کے لیے تو وقت نکالا تم نے میرے کلام کے ساتھ بے انصافی کیوں کی تم نے میرے کلام کے لیے وقت کیوں نہیں نکالا تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا اے میرے بندوں تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرصت نہیں تھی موقع نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں کبھی فرصت ملتی تو تم قرآن پڑھتے تو وہ کہیں گے ہاں میرے رب اگر ہمیں فرصت ملتی تو ہم ضرور قرآن پڑھتے تو پھر اگر اللہ رب العزت یہ پوچھ لے کہ اے میرے بندوں سال دوہزار بیس میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اس وقت جب تمہارے سارے کاروبار بند کر دیے گئے تھے تم اس وقت اپنے گھروں میں آرام کی زندگی گزار رہے تھے اس وقت تو تمہارے پاس موقع ہی موقع تھا اس وقت تمہارے پاس فرصت ہی فرصت تھی محلت ہی محلت تھی تم نے اس لوگ ڈاؤن میں قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نگالا اس وقت تو تمہارے پاس فرصت تھی تم نے اس فرصت میں قرآن کیوں نہیں پڑھا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں تھی قرآن پر حمل کرنے والے کیوں نہیں بنے تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا جس وقت یہ لوگ ڈان کی فرصت ہمارے خلاف حجت بن جائے گی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے جب اس لوگ ڈان کا ہم سے حساب لیا جائے گا اس لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے لیے وقت نکالنا ہم سب کا فرض ہے اگر ہم قرآن کے لیے وقت نکال رہے تھے یا نکال رہے ہیں تو پھر بہت مبارک ہو کیونکہ یہ قرآن آپ کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سنی جائے گی لیکن اگر ہم وقت نہیں نکال رہے تھے تو ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے آئیے ہم اپنے وقت میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے خاص کریں اور جب ہم قرآن کے لیے کچھ وقت نکالنے لگیں تو پھر اس سلسلے کو رکنے نہ دیں بلکہ یہ سلسلہ ہماری سانس تک جاری رہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک روزانہ کچھ وقت ہم قرآن کے لیے نکالیں اس کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اس پر ہم خود عمل کریں اور ہم لوگوں میں اسے پیش کریں تاکہ وہ بھی قرآن پر عمل کرنے والے بنیں اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو